دوسروں کے ساتھ بلائی کرنے کا معنی کیا ہے دوسرا برائی کرے اور تو بلائی کرے یہ ہے بلائی کرنا بندے اگر آپ کی بلائی کرنے کی شرطی یہ ہو کہ وہ بلائی کرے گا تو میں بلائی کروں گا وہ برائی کرے گا تو میں بلائی کہاں سے کروں تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا بلائی کا تو معنی نہیں ہے وہ تو عدلے کا بدلہ ہے اس نے آپ سے بھلائی کی آپ نے اس کی بھلائی اس کے خاتے میں ڈال دی بھلائی کا معنی یہ ہے کہ دوسرا برائی کرے تو اچھائی کرے دوسرا زیادتی کرے تو احسان کرے دوسرا کنجوسی کرے تو سخاوت کرے دوسرا بے عزتی کرے تو عزت کرے دوسرا روکے تو دے تو دوسرے کے طرز عمل کو نہ دیکھے یہ دیکھ کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اگر تیرا کردار وہ ہو جائے تو یہ ہے احسان اس کو اللہ پاک پوچھیں کہ کہاں ہیں اگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے جملہ بولوں تو یوں کر لے کہاں ہیں زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے آپ اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہاں ہیں قیامت کے دن عرش سے آواز آئے گی کہاں ہیں زیادتی کرنے والوں سے بھلائی کرنے والے کہاں ہیں برائی کرنے والوں سے اچھائی کرنے والے کہاں ہیں کنجوسی کرنے والوں سے سخابت کرنے والے وہ کون ہیں جو بھلائی کرتے ہیں لوگوں سے حالکہ ان کا حق حق دار نبیوں تب بھی بھلائی کرتے ہیں اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے خوش نصیب پوچھا جائے گا تم کون ہو ما انتم کون ہو وہ کہیں گے اللہ پاک نے جو فرمایا ہم وہ لوگ ہیں قیامت کے دن پھر یہ عجب اور رعونت تکبر نہیں ہوگا وہ اس بولیں گے فرمایا ہم وہی لوگ ہیں جن کا اللہ پاک نے پوچھا تھا اللہ پاک انہیں فرمایا گا انہیں بلالو اب ان میں کچھ گناہ بھی ہوتے ہوں گے کچھ خرابیاں بھی ہوں گی کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی ذاتی سطح پہ کچھ غفلتیں بھی ہوئی ہوں گی غفلتیں گناہ چھوٹے موٹے یہ سب نقص ہوں گے مگر ایک بہت بڑی بلائی ان کے اندر یہ ہوگی کہ زیادتی کرنے والوں سے بلائی کرنے والے ہوں گے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے حکم ہوگا ان سب کو اکٹھا کر دو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اللہ پاک فرمائے گا ما علیکم من سبیر ادخل الجنت برحمتی اے زیادتی کرنے والوں سے بلائی کرنے والے آج کوئی گناہ کوئی کمزوری کو تاہی تمہیں دوزخ نہیں لے جا سکتی میری رحمت کے سبب فقط اس بلائی کے عوض جو تم زیادتی کرنے والوں سے کرتے تھے ان کا حساب کتاب ختم سب کو جا کے جنت میں ڈال دو اللہ پاک ان سب کو جنت میں بھیج دیں گے لقد نجاہم اللہ من احبال ببائق القیامة قیامت کی ساری مشکلات سے نجات دے کے اللہ پاک ان کو جنت میں بھیج دیں گے